مات رہا ہوں جو رنگی نہیں شل جم اچھا شل جم اس طرح تازہ تازہ سبزی خریدنا اور تازہ تازہ خرید کر پکانا اپنے ہزبنٹ سے میں جب بھی سبزی منگواتی ہوں تو وہ مجھے رات میں لاکر لیتے ہیں جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس وقت سبزی فریش نہیں ملتی پرانی سبزی ملتی ہے اور پھر مجھے پکانے میں بھی مزا نہیں آتا آج میں نے اچھی خاصی سبزی بائی کر لی ہے تقریباً 6 سے 7 دنوں کی سبزی میں نے بائی کر لی ہے ورنہ پھر ڈیلی بیسس پر بڑا ہی پرابلم ہوتا ہے آن لائن سبزی جب میں منگواتی ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے اکثر سبزیاں پرانی بھیج دیتے ہیں باسی بھیج دیتے ہیں یا کبھی وزن پورا نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں لے ہی جاتی ہوں 6 سے 7 دن کے لیے سبزی تاکہ مجھے پھر پرابلم نہ ہو آلو ٹیمارٹر اور پیاز یہ تینوں تو ایسی چیزیں ہیں کہ میں پانچ کلو سے کم میں نے کبھی لیا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں میں اور اس کے علاوہ لیسن اور ادرک جو ہے اس کا میں پیسٹ بنا کر وہ بھی میں اچھی خاصی کونٹیٹی میں لیتی ہوں اور پیسٹ بنا کر فریج میں رکھ دیتی ہوں یہ جو کنگی پام ہے یہ میرے ہزبنڈ نے گارڈن سے اس پورٹ میں شفٹ کر آیا ہے اور میں نے اب اس کو رکھ دیا ہے باہر کیونکہ باہر رکھا ہوا یہ زیادہ اچھا لگے گا اور تقریباً 8 یئرز اس کی ایج ہے 8 یئرز سے یہ پلانٹ ہمارے پاس ہے اب یہ جو پورٹ ہے نا اس کو میں پینٹ کر دوں گی پھر یہ پورٹ رکھا ہوا بہت زیادہ اچھا لگے گا ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے اور سمیہ نے صفائیاں شروع کر دی ہیں پرسوں یہاں لہور میں ساری رات آندھی چلتی رہی جس کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ اندر تو نہیں خیر اندر تو ونڈوز بنتی لیکن گھر کے باہر بہت زیادہ مٹی مٹی ہو گئی تھی اور یہ سامنے سٹیئرز پر کیونکہ بلیک گری نائٹ لگا ہوا ہے تو تھوڑی سی بھی اگر ڈسٹ اڑے نہ یہ گندہ ہو جاتا ہے تو میں بہر آئی تھی کہ آج سمیہ سے میں اچھی طرح ادھر ٹاکی لگوا ہوں گی کیونکہ اگر اچھی طرح نہ لگائی جائے تو جیسے یہ گری نائٹ ڈرائے ہوتا ہے پھر سے مٹی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آج میں نے سوچا پورچ میں اور گارڈن میں جو فضول کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو میں پھینک دوں گی اور باقی جو ساری چیزیں ادھر سے ادھر پڑی ہوئی ہیں کبھی بھی صحیح جگہ پر نہیں ہوتے میں اٹھا کر رکھ بھی دوں پھر سے میرے ہزبنڈ اٹھا لیتے ہیں یا مالی آ کر اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ چیزیں وہ لوگ واپس جگہ پر نہیں رکھتے سمیہ کو میرے ہزبنڈ بالکل الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے اس لئے پھر مجھوں خود ہی رکھنے پڑتے ہیں کیونکہ سمیہ ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہے اور پھر ان کو ملتے نہیں ہیں تو میں نے یہاں سے یہ دیکھیں یہ سارے ہی ان کے ٹولز ہیں اور یہ جو آپ کو یہ بالٹی اور یہ ایک دوسری بالٹی جس کی لڈ بھی کور ہوئی ہے اس کے اندر بھی بیتہاشا کیمیکلز ہیں کیونکہ میرے ہزبنڈ کو گارڈننگ کا شوق ہے تو انہوں نے یہ بہت زیادہ کیمیکلز بغیرہ رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کچھ نیوٹریئنٹس ہیں جو پودوں کو دیے جاتے ہیں تو یہ سارے اس طرح سے رکھے ہوئے تھے میں نے بہرحال ساری چیزیں جگہ پر رکھتی ہیں کیونکہ مجھے گھر میں بکھراوا پھیلاوا بلکل نہیں اچھا لگتا گھر والوں کو بھی کہتی رہتی ہوں بچوں کو بھی سمجھاتی رہتی ہوں لیکن بچے نہیں سنتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہوں اگر بچے نہیں بھی کرتے ہیں تو میں ادھر سے ادھر ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر جگہ پر رکھتی رہتی ہوں اور بلکہ یقین کریں صبح سے شام تک یہی روٹین چلتی ہی رہتی ہے اچھا آج میں نے بنانا ہے پالک چکن اور اسی لیے میں نے مقدس کو کہا کہ تم بیٹھ کر پالک بناو لیکن پالک کو واش میں خود کروں گی جتنی بھی پتوں والی سبزیاں آتی ہیں میرے گھر میں جیسے میتھی ہو گئی پالک ہو گئی یا پھر ساگ آتا ہے تو میں کٹواتی تو مقدس سے ہوں لیکن واش میں خود کرتی ہوں کیونکہ میری پھر تسلی نہیں ہوتی اچھا ابھی جیسے موسم آگیا ہے نا تو میں مٹر بھی اسی طرح سے کرتی ہوں کہ میں کافی زیادہ کونٹیٹی میں مٹر لے لیتی ہوں جیسے تین سے چار کلو مٹر میں لے لیتی ہوں اور اس کے بعد میں مقدس سمیہ ہم تینوں ملکے نہ مٹر چھیل لیتے ہیں اور اس کے بعد ان مٹروں کو دھو کر میں فریز کر دیتی ہوں اور آج میں نے کافی عرصے کے بعد نیل پینٹ لگایا تھا کلر بڑا ہی خوبصورت ہے نیل پینٹ کا اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگایا ہے یا نہیں مجھے ویسے پرسنلی نیل پینٹس بہت زیادہ پسند ہیں میں سیونتھ کلاس میں ہوتی تھی تب سے لے کے اور آج تک مجھے نیل پینٹس بہت ہی زیادہ پسند ہیں تقریباً ایک سال ہوا ہے میں نے لگانا چھوڑ دیا تھا بس اکیشنل ہی لگاتی تھی ورنہ پہلے تو ہر وقت گھر میں بھی ہاتھوں پر بھی اور پیروں پر بھی لگی ہوئی ہوتی تھی لیکن اب ذرا نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے پھر میں نے نیل پینٹ تھوڑا میں ایوائیڈ کرنے لگ گئی تھی کافی عرصے سے لگایا نہیں تھا آج بس چھوک چڑھا تو پھر آج میں نے لگا لیا تھا موسیقی آپ یہ پھر پھر گلانس کرنا نہیں تولپ کر دی ہے نہیں نہیں یہی کرنی ہے یہ ہے ہاں ہاں یہ اور یہ یلو بس ذرا مجھے چیک کر رہو نا وہ کیسا بنتا ہے اپنی بہن کے بارے میں تو میں نے آپ لوگوں کو کافی بار بتایا ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے اور بھائیوں کے بارے میں میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا ایکچلی ہم لوگ دو بہنے اور دو بھائی ہیں اور میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں جو میرے دونوں بھائی ہیں وہ ہم دونوں بہنوں سے چھوٹے ہیں اب ان دونوں بھائیوں میں جو بڑا ہے وہ الحمدللہ میریڈ ہے اور اس کی ابھی ابھی جاب لگی ہے تو جاب کی خوشی میں ہی امی نے ایک فیملی ڈینر رکھا ہوا تھا یہاں پر میں بکے بنوا رہی ہوں اپنے بھائی کے لیے اور ماشاءاللہ میرے دونوں بھائی انجینئرز ہیں امی نے یہ ڈینر آرکیڈین کیفہ میں ارینج کیا تھا ایمپوریم مال والی برانچ ہے یہ اور یہاں پر ہم سب اپنا ڈینر کر رہے ہیں میں نے سوچا چلیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ بھی شیئر کر دوں ڈینر تو خیر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرنا ایک دوسرے کے کمپنی کو انجوئے کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بس ڈینر بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو ایک دوسرے کا حال احوال ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر سب لوگوں نے چکن کی ڈشیز آرڈر کی تھیں بٹ میرے ہزبنڈ نے اور میرے بردر ان لاؤ نے بیف آرڈر کیا تھا ان لوگوں کو بیف بہت زیادہ پسند ہے ویسے بیف مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن اگر سٹیک کھانا ہو برگر کھانا ہو تو پھر میں بیف آرڈ کرتی ہوں پھر مجھے چکن ہی اچھا لگتا ہے مجھے بیف بالکل اس فارم میں نہیں اچھا لگتا اور اس کے علاوہ سٹیکس کے ساتھ یہ جو ویجیز سرف کی جاتی ہیں سٹیمڈ ویجیز یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور یہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑے تھوڑے سے کلپس جتنے میں بنا سکی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاؤگ اگر لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ